ساتھ جڑے ہیں دیش کے سب سے پرانے پرائیویٹ بینکوں میں شمار سٹی یونین بینک کے ایم ایس ایمی اور ریٹیل میں جو ہے جس طرح کا پردرشن ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم چیزیں آج سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ سٹی بینک یونین کے ایم ڈی اور سی ایو این کاماکوڈی صاحب جڑ چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایم ایس ایمی اور جیسا میں نے کہا ریٹیل سیگمنٹ میں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کے لیے یہ بینک کا لون دیتا ہے اس کے علاوہ ایگری کلچر لون میں بھی اچھا ایکسپوزر ہے پچھلے کچھ تیمائی میں بینک کا پردرشن سودھ رہا ہے این پیو میں گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے تو ان ساری باتوں کو ہم کاماکوڈی سر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں این کاماکوڈی صاحب بہت بہت سواگت آپ کا ای ٹی ناؤ سودیش میں سمیں دینے کے لیے بہت بہت شکریہ اب جبکہ تیمائی جو ہے وہ پیچھے چھوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ز آپ کو امید ہے کہ یہ مومنٹم آگے بنا رہ سکتا ہے جو آپ کی امیدیں ہیں اس حساب سے موسیقی موسیقی technology whatever that is needed all these things are now being put in place so we are getting ready for the next decade growth strategically but the profitability growth we are for the first time we will be getting into the four digit profitability growth for the first time and we had 500 crore profit in the first time so for getting growth we are putting pieces together and we will be staying it in the future चले अब जरा हम depository pricing की बात करते हैं अब इसको अगर देखें तो क्या हम उमीद करें कि जो NIM है वो stabilise रहेंगे या यहां से और ज़्यादा improve होंगे वो by and large stably होगा almost 80-90 percentage तक repricing करतम हुआ है अब पीचले 50 quarters तके तो almost 40 quarters में अब रा range 3.4 3.5 3.6 3.4 3.7 तक तक ता वो almost 10 to 15 quarters वो 4 percentage के उपरी ता तो last quarter वी वे अरूंड 3.6 3.7 and by and large the margins भी supply हो चुका है बिल्कुल सर हमने पिछली जो quarter से उसमे cost to income ratio में اپٹک دیکھا تھا کیا کوئی ٹارگٹ ہے یا جس سے کاؤس ٹو انکم مینٹین کرنے کے لیے آپ لکش کے طور پر دیکھ رہے ہیں یا اسے بہتر کرنے کی بات ہو رہی ہے اپنی پر دیکھا تھا کیا ٹو انکم مینٹین کرنے کے لیے آپ لکش کے طور پر دیکھا تھا کیا ٹو انکم مینٹین کرنے کے لیے آپ لکش کے طور پر دیکھا ہے رشیو کو باپس پرانا ایوریج تک نیچے لکے جائے گا ایک چیز اور بتائیے کہ rby unsecured loan کو لے کر جو ہے وہ بہت زیادہ چندت ہے اگر اب اس کے تحت ہم نپی ریکاوریز کو دیکھیں تو کس طرح کا راہ ہے آپ کس طرح سے نپی ریکاوریز کو دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھتے ہوئے کہ بینک کے لیے ایوریج جو ریکاوری ریٹ ہے وہ 65 سے 70% رہی ہے کیا اس کوارٹر کے لیے بھی اسے صحیح مانا جائے پہلے سے ہی ہمارا سٹراتجی سائسائی تھا ہم لگتے سیکیورڈ لینڈنگ سے ہی فوکس کر رہا تھا وہ بھی زیادہ بسنس لوان سے اوپری چل رہا تھا تو ہمارا ایک کوشر انسیکیورڈ کے لیے بہت لگتے کام تھا تو یہ ریسنٹ آنونسمنٹس ہم کے لیے کچھ زیادہ ایپکٹ نہیں ہیں آپ دیکھا ہوگا اگلا کپتا سے وہ انکرمنٹل ریکاوریز وہ کلپے چھے کم ہوا الڈری وہ ترینڈ آگے جائے گا کرکے ہمارا امید ہے توٹل ریکاوریز آر نو مور دان دی کلپے جس اسے وجہ سے ہم کو لائک کریٹ کارس میں دی انکرمنٹل elbow مل رہا ہے وہ ہمارا پرافیٹابلٹی گروہ کے آگے پیو پورٹس کے لیے بہت مدد کرے گا کرکے ہمارا امید ہے بلکل بہت بہت شکریہ کریں گے کامہ کوڑی سر ہم سے جڑنے کے لیے اور کاروبار کے بارے میں بہتر طریقے سے بتانے کے لیے اور جو ستتیاں ہیں ان پر بہت سپش طریقے سے تمام باتیں رکھنے کے لیے آپ کو بھوشے کے کاروبار اور بھوشے کی تمام آپ کے لقشوں کے لیے دھیر ساری شب کامنا ہے چلیے اب ذرا ہم ایک رائے لے لیتے ہیں سٹی یونین بینک پر ہمارے ساتھ راگوین جی لگاتار بنے ہوئے راگوین جی سٹی یونین بینک آپ نے مینجمنٹ کو بھی سنا یہاں سے آپ کو کیسا لگ رہا ہے کوئی پہلے سے نویشت ہے کسی کے پاس تو اس کے لیے کیا رائے ہوگی اور یہاں سے کس طرح کے لقش آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کا نظریہ آپ کی رنیتی کیا ہوگی پرشانت مینجمنٹ نے کہا کی نیٹ انٹریس مارجنز ان کے آنے والے کچھ پورٹرز میں برقرار رہیں گے اور جو انپی ایس ہیں اس میں کمپنی میں تھوڑا کچھ صدھار رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے سٹی یونین بینک جو ابھی کرنٹ لیول سے ایک سو اٹالیس روپے کا اس میں ایک تھوڑا سا کریکشن آتا ہے کیونکہ مارکٹ تھوڑا بڑھ چکا ہے سٹاک تھوڑا پروفارم کیا ہے تو یہ ایک بیٹر بائی بنے گا 130 روپے کے پرائز پر اور وہاں پر انٹری کریں گے تو ایک سال کے عوضی کے لیے 180-190 کا ٹارکٹ بن سکتا ہے اور کوئی آلریڈی اس میں انویسٹڈ ہے نیویش کر چکے ہیں تو ان کے لیے گولڈ کرنا بہتر رہے گا یہ لیول سے کمپنی جیسا کی مینجمنٹ نے بھی درشایا ہے ایک سلو این سٹیڈی گروت ٹریک پہ چلے گی اور بہت بلوک بسٹر پرفارمنس نہیں آئے گا بہت ایک سیف پورٹفولیو بیٹ رہے گا تو سٹی یونین بینک 147 کے پرائز پر ہولڈ کر کے بائی انویسٹڈ رہ سکتے ہیں این آئیمز اس کے اچھے ہیں این پی ایس ڈیچے آئے ہیں باقی کمپنی بینکز کے کمپریزن میں بک ویلیو پہ چیپ ہے اس کے قارن اس میں نیویش برقرار رکھ سکتے ہیں اس لحاظ سے ہم اوورال بینکنگ سیکٹر کو اگر انیلائز کریں تو آپ کا نظریہ کیا بن رہا ہے پرائیویٹ بینکز میں خاص طور پر اوورال پرائیویٹ بینکز میں خاص طور پر ہمیں لگتا ہے ایک پروفیٹ بوکنگ آ سکتا ہے جو ٹو فاسٹ جو ایک رن اپ ہوا تھا اور بہت سی جو پوزیٹیوٹی ہے ان ٹرمز آف نیٹ انٹریس مارجینز نون پوفرمینگ ایسیٹس کاسا ڈیپوزیٹس اوورال کسٹمر گروت وہ سب کچھ فیکٹر اند ہے پرائیسز میں تو اس میں ہمارا ٹوپ پک رہے گا HDFC بینک کیونکہ وہ پچھلے ایک سال میں تھوڑا انڈر پوفرمر رہا ہے پر اوورال باقی بینکنگ سپیس میں ہم پروفیٹ بوکنگ یا نگیٹیو آٹلوک لے کے چلتے ہیں اور اس میں HDFC بینک ایک ہے جو پول کر کے انویسٹ کر سکتے ہیں پر اوورال آٹلوک کوشیس رہے گا سادھانی سے رہیں گے آن دہ فینس جسے کہتے ہیں وہ آٹلوک پر ویٹ این وچ پولیسی رکھیں گے یہ نظریہ بینکنگ سٹاکس پہ بینکوں پہ اور ہم نے آپ کو سٹی یونین بینک پہ بھی رائے دی